آدھاب میں آگا خرشید خان سپریم کورٹ نے علیگر مسلم یونیورسٹی کے علف سنکیق درجے پر بڑا فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ کی سات ججو کی پیٹ نے چارتین کے بہومت سے عزیز باشا ماملے میں انیس سو سرسٹھ کا فیصلہ خارج کر دیا حالانکہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے آدھار پر اے ایم یو کے علف سنکیق درجے پر فیصلہ لینے کی ذمہ داری تین ججو کی بینچ پر چھوڑ دی تھی سی جے آئی دیوائی چندرچور نے مانا کہ کوئی سنسطہ اپنا علف سنکیق درجہ کیول اس لیے نہیں کھو دے گی کیونکہ یہ قانون دوارہ بنایا گیا تھا بہومت نے مانا کہ نہائیلے کو یہ جانچ کرنی چاہیے کہ وشوید دیالے کی ستھاپنا کس نے کی اور اس کے پیچھے منشا کیا تھی اگر وہ جانچ علف سنکیق سمودائی کی اور اشارہ کر رہی ہے تو سنسطہ انوچھے تیس کے انوصار علف سنکیق درجے کا دعویٰ کر سکتی ہے اس تثیاتمک نردارن کے لیے سمودھان پیٹ نے ماملے کو نیامت پیٹ کو سوپ دیا سپریم کورٹ میں ہوئے علیکر مسلم یونیورسٹی کے اس فیصلے پر مسلم سنگٹھوں کی طرف سے سواگت کیا گیا ہے جمعیت علماء ہند کے ادھیاکش مولانا محمود مدی نے اس فیصلے کا سواگت کیا اور کہا کہ اس سے علف سنکیق درجے کی بہالی کا راستہ آسان ہوا ہے مولانا محمود مدی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ مسلم علف سنکیقوں کے شیخشک اور سمودھانک ادھیاکاروں کے لیے سنگرش کیا ہے اس کے ساتھ ہی مسلم سنگٹھن جماعت اسلامی ہند کے ادھیاکش سید سعادت اللہ حسینی نے بھی فیصلے کا سواگت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ علف سنکیق سنستانوں کے شیخشک اور سانسکرتک ادھکاروں کی رکشہ کرے گا اور دیش کے سبی دھارمک بہاشائی اور سنسکرت علف سنکیقوں کے ادھکاروں کی سرکشہ کرے گا سرکار کو علف سنکیقوں کے پرتی اپنا رخ بدلنا چاہیے اور ان کے وکاس کے لیے قدم اٹھانا چاہیے اے ایمیو کے علف سنکیق سنستان کے درجے کو لے کر آئے فیصلے پر آل انڈیا شیعہ پرسنل لاؤ کے مہا سچیب اور پروکتہ یاسوب عباس نے کہا کہ میں اس فیصلے کا سواگت کرتا ہوں کیونکہ امید ہے کہ سپریم کورٹ کی تین ججو کی بینچ علیگر مسلم وشویدیالے کے علف سنکیق درجے کو جاری رکھنے کے لیے انکول فیصلہ دے گی اے ایمیو کے علف سنکیق درجہ دینے کے معاملے میں آئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے صدد سے مولانا خالد راشد فرنگی مہلی نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کرتے ہیں اس میں اس نے انیس سو سٹھ سٹھ کے اپنے فیصلے کو خارج کر دیا ہے جس میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ اے ایمیو علف سنکیق سنسان نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اے ایمیو کے علف سنکیق درجے کو تیہ کرنے میں ایک لمبا رافتہ تیہ کرے گا سبھی احتیاسک تتھیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم انہیں تین ججوں کی بینچ کے سامنے پیش کریں گے اے ایمیو کے پور ریجسٹر اور قانون کے جانکار فیضان مصطفیٰ نے کہا کہ یہ دیش میں السنکیقوں کو خاص کر اے ایمیو کے عدیقاروں کے لحاظ سے بڑی جیت ہے اے ایمیو کے پور کلپتی لیفٹیننٹ جنرل زمیر الدین شاہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر پرتی کریا دیتے ہوئے کہا کہ اشتم نیائلے نے عزیز باشاپ معاملے میں پور کے فیصلے کو پلٹ کر بھارت کی آبادی کے ایک بڑے حصے کی آکانشاؤں اور امیدوں کی ساکارات مک جواب دیا ہے بھی پکشی دلوں نے بھی الیگل مسلم وشویت دیالے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا اور کانگریس نیتا ابھی شیخ سنگوی نے کہا کہ سمیدھانک بدھمتہ کے لیے یہ فیصلہ قابل تعریف ہے کانگریس سانسط پرموت تیواری مائنورٹی کانگریس ادھیاکش امران پرتابگڑی کانگریس سچیف شاہنواز عالم نے اس فیصلے کا سواگت کرتے ہوئے سمیدھان کی جیت بتائی سماجوادی پارٹی کے راشتری پروکتہ عبدالحفیظ گاندی نے کہا کہ ہم اس فیصلے کا سواگت کرتے ہیں اس نے ایک روپ ریکہ پردان کی ہے جس میں اے ایمیو کے لیے الفسنگیق درجہ پراب کرنا سمبہ ہوگا اسد دو دن اویسی نے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت میں مسلمانوں کے لیے اہم دن ہیں اویسی نے ایکس پر لکھا کہ یہ سال انیس سو سرسٹھ کے فیصلے میں اے ایمیو کے الفسنگیق درجے کو خارج کر دیا گیا تھا جبکہ واسطہ میں اس کا یہی درجہ تھا انوچھے تیس میں کہا گیا ہے کہ الفسنگیقوں کو اپنے شکشنک سنستانوں کو اس طریقے سے استعبت کرنے کا عدیقار ہے جس طرح وہ اچس سمجھتے ہیں انہوں نے اے ایمیو کے چھاتروں اور شکشکوں کو بدای دیتے ہوئے کہا یہ الفسنگیقوں کے خود کو شکشت کرنے کے عدیقار کو برقرار رکھا گیا ہے اے ایمیو کے اس آندولن میں انیس سو اڑسٹھ سے شامل پور سانسد محمد عدیب نے فیصلے کو نراشہ جنگ بتایا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی سات ججو کی بینچ نے اپنی بہومت سے فیصلہ دیا ہے یہ اے ایمیو کا الفسنگیق درجہ رد نہیں کیا جا سکتا حالکہ یہ بھی نرنے لیا گیا ہے کہ معاملہ بھوشیے میں تین ججو کی بینچ کے سمکش رکھا جائے گا پور سانسد محمد عدیب نے اس ٹپنی کو دونوں پکشوں کو سنتوشت کرنے کا پریاد بتایا اور کہا یہ آندولن میں دو پیڑیاں گزر چکی ہیں لیکن ابھی بھی انتیم نرنے کا انتظار ہے آپ کو بتا دیں کہ سال انیس سو سرسٹھ میں عزیز باشا بنام یونین آف انڈین کیس میں تتکالین سپریم کورٹ کی بینچ نے کہا تھا کہ وشوید دیالے کی استحابنہ کینڈری قانون کے تحت کی گئی اس لیے اسے الفسنگیق سمودائے دوارہ استحابت نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے اس آدھار پر اسے الفسنگیق کا درجہ نہیں دیا گیا اس کے بعد علیگر مسلم وشوید دیالے کے مانو سنسادن اہم وکاس منتارے کے ادھیکاریوں دوارہ وشوید دیالے میں سنات کوتر پاٹھے کرموں میں پچاس پرسنٹ سیٹے مسلموں کے لیے آرکشت کرنے کے قدم کے بعد علیہ آباد اچھ نیائے علے میں رٹ یاچی کا اور بعد میں سپریم کورٹ میں وشیش انہمتی یاچی کے دائر کی گئی دیج بھر میں مسلم سمودائے نے ویروت پردیشن کیے جس کے چلتے سال انیس سو اکیاسی سنسد میں اے ایم یو کو الف سنکھک کا درجہ دینے والا سنشودن ہوا سال دوہزار پانچ میں اے ایم یو کے کچھ اسٹوڈنٹ علاباد ہائی گوٹ پہنچے جنہوں نے مسلموں کو پچھتر پرتیشت آرکشن دیے جانے کا سوال کھڑے کیے تھے سال دوہزار پانچ میں علاباد ہائی گوٹ نے انیس سو اکیاسی کے اے ایم یو سنشودن ادھینیم کو اسمیدھانی خرار دیتے ہوئے اسے رد کر دیا دوہزار چھے میں کیندر سرکار نے سپریم کورٹ میں علاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنوٹی دی پھر دوہزار سولہ میں کیندر نے اپنی اپیل میں کہا یہ الفسنکھک سنستان کی اصطابنہ ایک دھرم نرپیش راجے کے صدحانتوں کے وپریت ہے سال دوہزار انیس میں تتکالین سی جائی رنجن گوگئی کی ادھاکشتہ والی تین ججو کی بینچ نے معاملے کو سات ججو کی بینچ کے پاس بھیجا تھا جس پر اف فیصلہ آیا ہے شکریہ شکریہ